موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سر کے ستارے سنگنگ کامپٹیشن ایہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب سے زیادہ خیریت سے ہمارے وہ کنٹیسٹنٹس ہوں گے جن کو ویکنڈ پہ ریلیکس کرنے کا اور کچھ پریکٹس یعنی کہ ریاض کرنے کا موقع ملا ہوگا ہاو یو فیلنگ تالیوں سے مجھے پتہ چلے گا فیلنگ گوڈ اوکے اللہ کا سکر ہے رائٹ سائٹ پہ میرے اس سائٹ پہ ہماری گروپ اے ہیں لیفٹ سائٹ پہ گروپ بی ہے اور جو تین کنٹیسٹنٹس چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری وائلڈ کارڈ انٹریز ہیں یہ وہ تین کنٹیسٹنٹس ہیں جو مشاورت سے ہمارے ججز نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ان تین بچوں کو ایک دفعہ پھر سنانے کا گانہ موقع دیں گے اور اگر انہوں نے اچھا پرفارم کیا تو یہ پھر اگلے راؤنڈ میں چلے جائیں گے آج گروپ اے کا راؤنڈ ہے کل گروپ بی کا راؤنڈ ہوگا اور اس کے بعد کلیکٹیولی ہم آگے بڑھیں گے اب ہر بار جب ایک گروپ پرفارم کرے گا یعنی کہ ون بائی ون یہ سارے بچے پرفارم کریں گے اور ان میں سے اور ایک وائلڈ کارڈ انٹری کا سانگ سننے کے بعد چھے لوگ یعنی کہ آج سکس لوگ ٹوٹل فائنل ہوں گے اور وہ آگے جائیں گے پھر کل گروپ بی میں سے چھے لوگ فائنل ہوں گے پلس ایک وائلڈ کارڈ انٹری کو بھی ہم سنیں گے اور وہ چھے لوگ آگے جائیں گے اور پھر بارہ لوگوں میں کمپٹیشن آگے بڑھے گا ونزڈے تھرزڈے فرائیڈے یعنی کہ بجھ جمعیرات اور جمعے کو ہمارا فائنل ہوگا ہم نے بہت سوچا کہ وہ ایسا کیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے بچوں ہم کر سکتے ہیں جس سے ایک ڈیسیجن لی جائے مطلب جس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو تہائف تو دیے جا سکتے ہیں جوسر بلینڈر واشنگ مشین اس قسم کی چیزیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں اور یہ بچے پرفارم کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ ایج گروپ کے لوگ ہیں بہت زیادہ تر ینگسٹرز ہیں یہ سارے جو آکے یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کاوش کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکے کوئی آپ کا کچھ ایسا سلسلہ بن جائے کہ لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیں آپ کو سننا شروع کر دیں اور آپ کی اپنی ایک فان فالوئنگ ہو اور ایونچلی آپ اپنے اپنے کریئر کو آگے لے کے چلے تو پھر ہم نے سوچا کہ کریئر کے پوائنٹ ایو سے ایک پلیٹ فارم ہونے کے ناتے ہم کیا کر سکتے ہیں تو تین چیزیں ہیں جو ہوں گی ایک تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمیں کمٹ کیا تھا اون ایر ہی استاد ندیم سلامت نے کہ وہ جو بھی وینر ہوں گے جو نمبر ون پہ ہمارے فائنلسٹ ہوں گے ان کو ایک تو وہ اپنی شاگردی میں لے لیں گے یعنی کہ ان کو ٹیچ کریں گے تو پہلی چیز تو یہ دوسری چیز یہ کہ آپ کا ایک سانگ اور ایک ویڈیو جو ہے وہ ہم پرپیر کریں گے یعنی کہ اگر کوئی لیریکس کوئی ایسا گانا ہے جو آپ ریکارڈ کر آ کے اس کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری ماننگ و جگن کی ٹیم ہی آپ کو بنا کے دے گی اور وہ آپ کی پروپیٹی ہوگی ہم اپنے چینل پر اس کو لانچ کریں گے لیکن آپ اپنے یوٹیوب چینل پر یا جس بھی چیز پر اپنی پروپیٹی کی طرح اس کو رن کر سکتے ہیں اور وہ ایک طرح سے آپ نے ایک پروپر ایک فارمل میوزک ویڈیو بن جائے گی اور تیسری چیز OSTs اس play back singing میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ فیم انسان کو حاصل ہوتی ہے تو A plus کی کسی ایک ڈرامے کا OST گانے کا بھی ہمارے وینر کو موقع ملے گا تو یہ تین چیزیں آپ کے کریئر کو پش کرنے کے لیے ہوں گی اور obviously جو ہمارے top 3 وینرز ہوں گے number 1 number 2 number 3 ان کو ہم تہائف بھی دیں گے لیکن میری یہ ناکستی رائے ہے کہ یہ جو آپ کو دوسری تین چیزیں ملیں گی ہمارے number 1 کنٹسٹنٹ کو وہ آپ کے کریئر کو ایک لانچنگ پیڈ اور ایک پش دے دیں گی یہ وہ لاکھوں کی چیزیں ہیں جو خود افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بندہ افورڈ بھی کرے تو بندہ پیسے دے بھی دیتا ہے کبھی کبھی مسکائیڈ بھی ہو جاتا ہے تو ایک ہم آپ کو opportunity دے رہے ہیں کہ آپ اپنے کریئرز کو لانچ کر سکیں بھی ڈن ہو گیا اب جب ہم ججز کی بات کرتے ہیں تو ججز سے زیادہ ہمارے سوپر سٹار سیلیبرٹی ہمارے ساتھ ہیں سور تال کا balance understand کرنا کہ میوزک کی کی کیا ویلیو ہے لوکل اور انٹرنیشنل اوارڈز ہزاروں ان کو ان سے نوازا گیا ہے جہاں پہ بھی جاتے ہیں ایک دھوم مچ جاتی ہے ایک excitement مچ جاتی ہے and اتنی کامیابی سے آپ پیش آتے ہیں جتنی محبت اور پیار آپ اپنے کالیگز کو دیتے ہیں اپنے جونئرز کو دیتے ہیں اس کا کوئی نمل بدل نہیں ہے میں بات کر رہی ہوں استاد شیر میاداد کی آئیے خان ساتھ ملے مجھے پتا ہے کہ ڈیلی آپ کے شوز ہو رہے ہیں ڈیلی آپ بیزی ہیں آپ مصروف ہیں لیکن آپ ہمارے ان بچوں کے لیے وقت نکال کے آئے ہمارے لیے بہت بڑا اور اوپر سے ہم دونوں میچ بھی ہو گئے کپڑوں میں دیکھیں دل کو دل سے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی لیکن یہ ہے ہمارا آج کا پلان گروپ اے پرفارم کرے گا اور ایک وائلڈ کارڈ انٹری پرفارم کرے گی اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون سے چھے کنٹیسٹنٹس آگے جائیں گے اب کنٹیسٹنٹس جو ہیں ہمارے ان کے نام آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں گروپ اے جو لوگ آج پرفارم کریں گے جو ہمارا پورا گروپ ہے وہ ہے محمد آزان برینہ ندیم رابیت زیا سنہ خان امیر علی بلال شوکت عبداللہ عرفان حسنین علی محمد بلال جنیت جبار این ایسن ریاس سر آج 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 ابو بکر حسن تاریق آس نزاکت نمان اکبر علی رضا آمد علی اپنے لئے بجالو تالیا وائل کارڈ انٹریز ویورز ڈیسائید ہوئی یہ وہ تین جیسے جو ہم سب نے سوچا کہ شاید نرویس نیس کی وجہ سے گھبرات کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے اس سوچا کہ ہم آن ایک موقع دیں گے آکے پرفارم کرنے کا تو ہمارے ساتھ مہوش مہرون نسا اور زین علی ہیں اور ایس گروپ میں زین علی کی بہن شامل ہیں ایک سبلنگ یہاں پہ ہیں اب دیکھتے ہیں ویسے کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ فیملی کے اندر رن کرتا ہے تو سر آج ججمنٹ کس چیز پہ بیس کرے گی اگر آپ بریک کی مجھے اجازت دے دیں تو بریک کے بعد واپس آکے آپ سے یہ جانیں گے کہ کس چیز پہ ججمنٹ ہوگی آپ لوگوں کو کلیر کر کے پہلے بندے کو ہم بلائیں گے پر فارم کرنے کے لیے بہت ہی پیارے پیارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے میوزیشنز جن کے بغیر ہمارا شو کمپلیٹلی انکمپلیٹ ہے تو ان سے بھی بریک کے بعد بلاکات کریں گے ان کا میوزک سنتے سنتے اب بریک کی طرف جائیں گے کبー کبー کبھ کبھ کبار کبار کک کبھ کبھ یہ ہی اچھا نہیں تھا سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے میں نے پتھر سے جن کو بنایا سنم وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے ہم سے یہ سوچ کر کوئی وعدہ کرا ہم سے یہ سوچ کر کوئی وعدہ کرا ایک وعدہ بے عمریں گزر جائے گی یہ ہے دنیا یہاں کتنے اہلِ وفا یہ ہے دنیا یہاں کتنے اہلِ وفا دے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے ہشر ہے وہشتے دل کی آرگی ہم سے پوچھا محبت کی دیوانگی ہم سے پوچھا محبت کی دیوانگی جو پتا پوچھتے تھے کسی کا کبھی لا پتا ہو گئے دیکھتے 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 سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے ہم نے سوچا سوچتے سوچتے کہ ہم اپنے بچوں پہ کچھ پریشر ڈال دیتے ہیں سر کیا بات ہے گھنڈے کو ہاتھ لگانے کو جی چاہا سر جی آج ججمنٹ کس چیز پہ بیس ہوگی ہم اپنے بھائیوں سے مل لیتے ہیں پھر آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے کہ آپ بچوں کو کس چیز پہ جج کریں گے وہ کیا چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے پرفارم کرنا ہے تاکہ بعد میں یہ کنفیوجن نہ ہو کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا ہمیں وہ نہیں پتا تھا جو رولز ریگولیشنز اثر ہو آپ بتا دیجئے گا یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی شوہب بھائی ہیں آئیے ان سے بھی ملاقات کریں السلام علیکم بھائی ہمارے ساتھ راجو ہیں اسلام علیکم راجو بھائی کے ساتھ محسین آپ کا صبح ہو گئی مطلب بقیدہ میں صد کے جاؤں آپ کے محسین ان کے بچ میں نے کہا سب سے زیادہ دنیا میں ان کے ہی ہیں سنگلاس سے ہر وارے ان کے کوئی فرق سنگلاس ہوتی ہے مطلب کچھ امید ہے آج کے بچوں سے مائک 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 اچھے اے ٹیم کے جو ہیں اے ٹیم میں بھی اچھے ہیں بی ٹیم میں بھی اچھے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ موسیق پوائیٹ ویو سے ان بچوں کو کوئی گائیڈنس دیں گے اس موسیشن اللہ موسیق بچوں کو کوئی گائیڈ کرنا چاہیے بچوں کا اچھاGr سہ دیکھا جا بک موسیق موسیق بطاق موسیق کہ ہمارے جو بچے تھے گاہ ایک نوٹ پہ رہے تھے پر نکل کسی اور نوٹ پہ گئے تھے ہمارے جو موسیشنز بھائی وہ بھی کچھ ساتھ جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کو سمجھ نہیں آتی نا اصل میں چار چیزیں ہیں اس میں پہلا سور ہے پھر دوسرا سیکنڈ میں تال ہے پھر تلفز ہے اور پھر آپ کی سیلیکشن ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کیسا میوزک پسند کرتے ہیں اور ریایت نہیں ہوگی سوری تو سے کیونکہ ہم جج بیٹھیں تو رائیت نہیں ہوگی اور پاکستانی میوزک اور پاکستانی سنگرز کا گایا ہوا میوزک یہ دونوں چیزیں کلیلیٹی کے ساتھ آپ کو میں آلریڈی بتا دوں بکوز دیکھیں جب ہم سور کا ستارہ ایک ڈھونڈ رہے ہیں سور کے ستارے آپ سب کو کمکنسیڈر کر رہے ہیں یہاں تک بھی پہنچنے کا مطلب ہے کہ ایک سیلیکشن پروسس سے آپ گزرے ہیں اور بائی تاوے ویوز جو لاس وی کا آپ نے آڈیشن دیکھی ٹیپس بہت سی آئیں بہت سی ہمارے پاس ویڈیوز آئیں بہت سی ویڈیوز بچوں نے بھیجی لیکن ہم لوگوں نے ان کے اندر سے بھی چھانٹی کر کے پھر فائنلی ان بچوں کو بلائیا جو ہمارے پاس یہاں پہ آن سٹیج آئے اس فورم پہ آئے پھر ان میں سے بھی چھانٹی کر کے اب ہم 24 کنٹیسٹنٹ پہ پہنچ گئے ہیں سو اب ان 24 کنٹیسٹنٹ کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے کس طریقے سے ہم نے ان کی ججمنٹ کرنی ہے جنرل آئیڈیا تو ہم نے بچوں کو دے دیا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ اور دیکھیں جب کوئی سانگ سیلیکٹ کریں تو سوچ سمجھ کے سیلیکٹ کریں آواز ہر گانا ہر شخص کی آواز پہ نہیں بیٹھتا اور کسی کو اگر آپ کسی کو ٹریبیوٹ بھی پیش کریں ان کا گانا گا کے ان کی کوپی نہ کریں اپنی ایک یونیک فریور بھی تو لے کے آئے نا اس کے اندر کسی آپ کی پہچان اور بھی آپ خود کیا ہو دیکھو جب آپ اگزیم دینے جاتے ہو اگر آپ اگزیک کتاب میں لکھا ہوا چھاپ دیتے ہو تو آپ کو شاید نوے مارکس ملیں گے لیکن اگر آپ وہ چھاپیں گے تو چھاپیں گے لیکن اس کے اندر اپنی کچھ انٹریسٹنگ اوپسیویشن ڈالیں گے تو پھر اسی کے اوپر آپ کو شاید ہنڈرٹ میں سے ہنڈرٹ مارکس مل جائے لیکن سنسیبل انداز میں اور چھاپیں نہیں مارنے کسی کے بھی گانے کے لیکن سر آپ کی اجازت سے بریک کی طرح چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہماری پہلے کنٹیسٹنٹ جو ہیں جن کا نام ہے محمد آزان ہم ان کی پرفارمنس سے سٹارٹ کریں گے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے سر آپ کی آواز سن کے انسان ویسی کھو جاتا ہے پھر انسان کو اپنے آپ کو واپس لے کے آنا پڑتا ہے اور بقاعدہ انسان بننا پڑتا ہے اور پھر ہمیں ججمنٹ کی طرف جانا ہے آپ اوکے محمد آزان سیار ہیں یا نبی یا نبی سلو علیہ وآلہی تو ہم کرنےize ہم کرنے ہم کرنے ہم کرنے موسیقا 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 بیٹا آپ نے اچھا پڑا جو آپ نے سٹارٹ میں الاب لیا نا اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے محنت کی ہے اچھا کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا بیٹا جب بھی میں نے پہلے بھی کہا سر سے سر ملا لیا کرو ٹھیک ہے رہیس ہو جائے کرے تھوڑی سی یا ویسے کیونکہ سمجھ لیا ہی پہلے کیا کہا پھر اس کے بعد آپ نے اچھا پڑھنا شروع کیا یہ آپ کی سرگم بھی بہت اچھی تھی بہرحال آپ بیٹھیں پھر اس کا آگے ڈیسائیڈ کرتے ہیں چھلے اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے ایک 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 ہم نے کلام سے شروعات لی اللہ تعالی برکت جو ہے وہ ہمیں عطا کرے اس شوکلی اس پروگرام کے لیے اور سپیشلی جو ہماری ایک کاوش ہے سر کے ستارے نیکسٹ آپ ہم برینہ ندیم کو بلانا چاہیں گے برینہ ندیم آئیے موسیقی 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 آہ 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 زندگی تماشا بنی دنیا دہا سا بنی زندگی تماشا بنی دنیا دہا سا بنی کیتے بھی نہ پیار ملیا آہ زندگی تماشا بنی دنیا دہا سا بنی موسیقی 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 اور میرا ان کے لئے سیجیشن یہ ہے کہ ان کا جو وائس ہے وہ ملوڈیس ہے اور تھوڑی سی محنت کی ضرورت ان کو اگر سیجیس لی کریں تو شی کن بی اگر سیجیس لی کریں تو شی کن بی اگر سیجیس لی کریں بالکل سیجیس لی کریں یہ سیجیس لی کریں اسی طرح جو آپ دیکھتے ہیں نا مزیشن کو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں لہمیں گاؤں اور سور میرے قائم رائے تو بیٹا بہت اچھا گایا آپ نے بس محنت جاری رکھتے ہیں سر نیکسٹ کس کو بلائیں سنہ خان سنہ خان کو جی سنہ خان بیٹا آجو بسم اللہ جی تیرم تیری بے بروائے سجنا میں نو مان گئی تیری بے بروائے سجناوں میں نو مان گئی تیرے نال میں لائیاں کیاں موسیقی تُو نظرے آہ میرے پک پہندے سا میرے موسیقی تُو نظرے آہ میرے پک پہندے سا میرے تیرے پیرا نال والے گے سارے رہ میں تیرے بلو دیتا تیرے جلپ کلا گئی تیری بے بروائے سجنا میں نو مان گئی تیری بے بروائے سجناوں میں نو مان گئی تیری بے بروائے سجنا میں نو مان گئی تیری بے بروائے سجناوں میں نو مان گئی تیری بے بہت اچھی مٹا ماشاءاللہ سانہ خان نے اچھا آپ نے گایا بھی اچھا اسور میں بھی ہیں سال میں بھی ہیں اور محسومیت ہے آواز میں ایک مپانی کی طرح آواز جا رہا ہے اچھا ہے ماشاءاللہ تشریف کریں موسیقی پر شکریف کریں ماشاءاللہ اور اس میں مجھے سانہ کی آواز میں ایک جو ہمارا ٹرڈیشن ہے نا پنجاب کا مجھے وہ بھی نظر آیا ہے اور کیونکہ یہ گانے بہت ہمارے دگج آرٹسٹوں نے گئے ہے تو اس کو اٹمٹ کرنے پلی میں اس کو شباش دیکھوں well done my darling ڈو بیٹ ھلی اچھا مجھے پیارا یہ لگی کہ سانہ نے اجازت لی تھوڑا بیتنے ایک دمسیا اچھے موکا پگone میرا بیٹا میں ایک بات بتاؤں یہ احساس بھی اچھی چیز ہے کیا آپ نے اس چیز کا احساس کیا اور مجھے بتا نیکس ٹائم آپ پوچھ لوگیں دیکھو آپ لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں یہ ایک لرننگ پروسنس ہے اس چیز سے اور کچھ نہ آپ کو ملے یا نہ ملے آپ کو اتلیس ادب مل جائے گا اپنے سینئر کے ساتھ بھی کرنے کا اور ایک اور ان کو ایک چھوٹا سا لیسن دیتا جاؤں گا وہ مجھے بھی اپنے اببہ سے استاد غلام علیکہ صاحب سے ملا ہے کہ جو سرو کا کام ہے نا یہ ملتا ہی ادب سے تو جب تک ادب کرتے رہیں گے ایک چھوٹ بڑھتا رہے گا اچھا اب آئی ام نوٹ فرم ایمیوزک بیگرانڈ نوٹ فرم ایمیوزک فیملی لیکن میں ایک ہفتہ پہلے منڈے کو یہی بات آپ کو کہہ رہی تھی نا با ادب با نصیب ادب سے چلو گے نصیب کھلے گا پھر ایسے آپ کا سلسلہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کدر کدر سے کیا کیا رہا اور سمیٹے کیسے ہیں یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے آپ دونوں کی اجازت سے بریک بھی اجازت سے لے رہی ہوں آج آج کا دن تمیز میں ہو کہ آپ بتا کل کیا ہو آپ کو کیارٹی تو کسی چیز کیا نہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو امیر علی بلال شوکت اور عبداللارفان کو سنیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی بریک بریک بیویورز کول گیٹ سپارکل ایک ایسی بہترین اور مکمل ٹوٹ پیس جو آپ کی دانتوں کو حفاظت بھی فرام کرتی ہے آپ کی دانتوں کو خوبصورت بھی بنا دیتی ہے اور آپ کی دانتوں کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے بہت سی ایسی پرابلم سے جیسے کہ کیریز ہو گیا جنجوائٹس ہو گیا جس کو ہم دانتوں کی کیڑے کہتے ہیں سو تھوڑا سا اگر ہم اپنے دانتوں کی احتیاط کریں اور صحیح ٹوٹ پیس کا انتخاب کریں تو کبھی بھی ہمارے دانتوں میں ایشوز نہیں ہوں گے اسی لئے ہم کول گیٹ سپارکل کو ریکمنڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں تین ایسے انگریڈینٹ شامل ہیں جو ہمارے دانتوں کو مہپول بھی رکھتے ہیں خوبصورت بھی بناتے ہیں ہماری سانسوں کو بھی مہکا دیتے ہیں اس میں لانگ شامل ہے جو دانتوں کے درد کی اگر پروبلم ہو تھنڈے گرم کا ایشو ہو یا آپ کے دانتوں میں سے آپ کے موسے سمیل آتی ہو تو یہ اس ایشو کو ریزولف کر دیتا ہے پھر اس میں پرل پاودر شامل ہے جو ہمارے دانتوں کو چمکا دیتا ہے ان کو bright and shiny بنا دیتا ہے and finally fluoride جو اگر ہم سوچیں تو اگر ہم fluoride کا استعمال دن میں دو دفع کریں toothpaste کے اندر تو ہمارے دانت چوہیں وہ کیڑوں سے یعنی کہ کیری سے cavity سے protected رہتے ہیں دن میں دو دفع دانت برش کرنے ہیں دو سے تین دفع کولگیٹ سپاکل سے صبح اور رات کو اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت سٹکی یا اس قسم کی چیز کھائیں تو ضرور اپنے دانتوں کو کو اچھی طرح سے ساف کریں پھر سے then آپ نے دینٹس سے ہر چھے مہینے کے بعد ضرور ہوجو کرنا ہے آپ ہمیں whatsapp کر سکتے ہیں 0320-946-3502 پہ اس نمبر پہ آپ ہمیں whatsapp کریں تصویر جہاں پہ آپ نے کولگیٹ سپاکل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یا آپ کولگیٹ سپاکل کا استعمال کر رہے ہیں کوئی بھی اس قسم کی آپ ہمیں تصویر بھیجیں تاکہ آپ بھی ہمارے کولگیٹ سپاکل ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اب آگے بڑھتے ہیں اپنے کومپٹیشن کی طرف کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے سو استادوں کے استاد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے تو ایسی بڑی تینشن ہے خان صاحب to my left and then بہت ہی بڑے باپ کا ایک بہت ہی بڑا بیٹا مطلب یہ بہت ہی مشکل سہتام ہے دونوں انڈ پہ اور یہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کی اگر ہم خاندان اور ان کے بیگراؤنڈ کو دیکھیں اور ان کی ٹریننگ کو دیکھیں تو پھر تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ججمنٹ کو سراسا ہالے ہاتھ سے رکھنا ہے کیونکہ آج چھے لوگ سیلیکٹ ہوں گے بارہ میں سے گیارہ ہمارے گروپ اے کے اور ایک آج وائل کارڈ ایڈ پری ہوگی کل گروپ بی کے دس لوگ آگے دس لوگ آکے پرفارم کریں گے اور دو ہماری وائل کارڈ ایڈ پریز پرفارم کریں گے آگے بڑھتے ہیں اب ہم سنیں گے سر آپ کی اجازت سے جی بسم اللہ امیر علی کو امیر علی کو امیر علی جی بیٹا آجیں جی آجیں جی آجیں جی آجیں ترکیسیاں سیجاد علی خان صاحب کا غزل ہے بنے تھے توس دل دکانے کو وہ میں کروں گا بنے تھے دوست دل دکانے کو بنے تھے دوست دل دکانے کو یہ ہی بہت ہے دل جلانے کو بنے تھے دو میں تیری نفرت لے کر چلا ہوں میں تیری نفرت لے کر چلا ہوں اداسیوں کے گھر سجانے کو اداسیوں کے گھر سجانے کو گھر سجانے کو یہ ہی بہت ہے ہی بہت ہے دل جلانے کو بنے تھے دوست ہی بہت ہے بہت بہت نائس آپ نے بہت اچھا پڑا اور سجادری بھائی تو ایسے ماشاءاللہ کمال آدمی اور آپ کی وائس میں ان سے ریمبلس ہے اور انداز جو ان کا تھا اور یہ کمپوزیشن ہے اس میں استال غلام علی خان صاحب نظر آ رہے ہیں ایسا ہے اور ماشاءاللہ حمیر آپ نے بہت اچھا گایا اور لائیو گانے میں پھوڑا بہت اپر نیچے ہو جاتا ہے ہم بھی اکثر شوز میں کیونکہ صرف پرفیکٹ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے لیکن قریب تر ہونا بھی بہت مشکل ہے بہت اچھا گیا آپ نے اور آپ کی وائس میں جو وہ ایک شائن سی ہے جو آپ کے کانوں کو اٹریکٹ کرتی ہے تو آپ اس چیز کو بہت سیریسی لے اور میں چاہتا ہوں پرسنلی کہ آپ اس کو اور اچھا اور مزید ریاض کریں اور پرسیو کریں آنکھیں تینک یو میں اب ہمیں بلال شوکت جوئن کریں آئیے بلال اور یہاں پہ یہ بھی بتاؤں گی آج سے جو ججمنٹ کا سلسلہ ہے اس میں میں انوالڈ نہیں ہوں ہمارے ججز ہی کریں گے کیونکہ دیکھیں اوڈیشن کی حد تک تو میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہوں لیکن جب بات ہوتی ہے ججمنٹ کی اس لیول پہ جہاں پہ ہم نے کنٹسٹنٹس کو آگے کرنا اور پرائزز اور یہ چیزیں انوالڈ ہوتی ہیں تو میں اب ایک سٹیپ بیک لوں گی ویسے بھی فرائیڈی کو جو ایک ہمارا ایک سلسلہ ہوا اور ایک محبت پیار کا ایک ہمارا اپس میں ایک تعلق کریٹ ہوا میرا نہیں خیال کہ میں ایک اونس طریقے سے ججمنٹ پاس کر سکوں گی اس لیے ججز جسائیڈ کریں گے میں موڈریٹ کروں گی کیونکہ وہ بات انفیر ہو جاتی ہے کیونکہ آپ سب کے ساتھ میرا اپنا یہ کلاڈ اب کریٹ ہو گیا ہے پدری جبنے کمرا کیا ہالونے رو رو کے پدری جبنے کمرا کیا ہالونے رو رو کے آج آپ ہمیں بس آرہے ہیں بس اب آپ کی پرابلم ہے میں یہاں پہ صرف اچھی والی ماما بنوں گی اوبر ٹیو میں کانا کانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے لیے آج یہی وننگ ڈے ہے کہ میں آپ کے سامنے شیر میادا صاحب آپ کے سامنے پرفارم کر رہا ہوں تو آپ کی اجازت سے آمین 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 نہ توہے دیکھ دوں نینوں نے تھاری کیسا جادو کیا رے نینوں نے تھاری کیسا جادو کیا رے بھر بھی نہ لگ رہی مارا جی ہارے پیارے 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 تھاری بھی نہ لگ رہی مارا جی ہارے تھاری بھی نہ لگ رہی مارا جی ہارے ہر بھی نہ موہے چین نہ آوے ہر بھی نہ موہے چین نہ آوے تھاری بھی نہ لگ رہی مارا جی ہارے ہر بھی نہ لگ رہی مارا جی ہارے تھاری بھی نہ لگ رہی مارا جی ہارے تھاری بھی نہ لگ رہی موہے چین نہ بہت اچھا ہے امیر صاحب یہ لیا سے بھی کھیل رہا ہے بہت اچھے اور بریز میں جو آپ نے لہکاری کی کیونکہ ہمیں تو عادت ہے اپنے اب سے لہکاری ہے تو میں نے اس کو بڑا انجوائے کیا یہ غلام علی صاحب کی بھی جوتیوں کا صدق ہے ان کو سونا ہے ہم نے بچپن سے پاکستان کے دنیا کا پراؤں بہت چاہتا ہے یہ ہم کہہ رہے تھے کہ بچوں آجا بلال بیٹا یہ ہی تو بات ہے کہ تھوڑا سا اپنا بھی فلیور ڈالو تاکہ لگے کہ مارجن ہے گرو کرنے کی عبداللہ عرفان is next آئے ہائے ہن لاتنو کی کیسے ہیں آئے دن کوئی تمہارے ساتھ بیٹا اچھا بیٹھ کے اگر ہم بیٹھ کے اگر ہم چیئر دے دیں زہین میرا بیٹا اپنی چیئر بیٹا میرا میری جان دے دو میرا بیٹا اچھا نہیں ٹھیک ٹھیک ہے آگیا کیا ہو گیا میں نے اس کو نہیں مارا میں ابھی آپ لوگوں پہلے بھی میں نے بتا رہی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا اس کو یہ اس کے ساتھ خود ہی ہوا ہوا کیا ہے میں ابھی بریک میں سے پوچھتی ہوں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم عبداللہ عرفان کو سنیں گے اور آپ آج آگئے ہو یہ بھی بہت بڑی بات ہے بیٹا بریک کے بعد سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ موسیقی 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 اور ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں میرے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ کہ میں نے آپ دونوں کو لائم دیکھ لیا یہ میری باش نہیں ہے بہت شکریہ fte 1989 سلامت رکھے آپ کو آپ کی جذبے کو اور بڑا بے فکر گانا آپ نے گایا اور یہ تو کبھی کیوں جی حان صاحب جی جی بڑا اچھا آپ نے اپنے شرٹ پہن لیا میرے ساتھ لیکن انہوں نے جیسے کہ بڑا بے فکر ہو کے گانا گیا ہے تو میری سجیشن ہے کہ تھوڑا سا فکر کرنا پڑے گا مادرہال ماشاء اللہ I think he has a lot of potential to be a pop singer جن سنگر کوئی بھی ہو pop ہو کلاسکل ہو اس میں سر کا الیمنٹ ہونا لازمی ہے اس کے بغیر کوئی بھی میوزک جو ہے آدھورا ہے تو تھوڑا زی سر میں کام کریں گے تو he's got a good tone he's got a very good tone بلکل صحیح thank you absolutely you you can help you ڈی بچوں آؤ Abdullah اور ایک بات جس که میں آپ کو بہت کریٹ دوں گی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرار طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں بیٹی ادھر بیٹھنے دو بھائی کو ہاں ادھر بٹھا دو ان کو اوپر نا پلیز بٹھاؤ اچھا اوپر ہی جانا ہے اچھا چلو ان کے حوصلے کی بھی شیر بھائی داد دینی پڑے گی اس حال میں بھی یہ پر فارم کرنے کے لیے بہتا ہے یہ تو پیشن ہوتا ہے جو ہم گھونڈ رہے ہیں حسنین علی حسنین علی بیٹا جلدی سے آجاؤ چھلانگے مارتے ہوئے ٹاؤنگ توڑے بغیر آہ 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 بل بل نے گل سے گل نے بہاروں سے کہہ دیا ایک چودوی کے چاند آہ 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 موسیقا 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 موسیقی 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 لائیاں یا تو لائیاں لگتاں گئیاں ڈھولوے لگتاں گئیاں ڈھولوے تیریاں منتاں سونے اکر دی تیریاں منتاں سونے اکر دی بس اکھیاں دے کولوے لائیاں یا تو لائیاں لگتاں گئیاں ڈھولوے لگتاں گئیاں ڈھولوے ڈھولوے نہ کر سونے آبیں پروائیں لگیاں دی تو لاج نباوے لگیاں دی تو لاج نباوے لگتاں گئیاں ڈھولوے 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 یا دولیاں لگتا گیاں دولوے تو آپ تھوڑا سا اس کو ریلائز کریں کہ اس میں جو آپ کا وہ سنا خانی ہے وہ تھوڑا سا اس کو آپ نے کام کرنا ہے جب سنگیں کرنا ہے واقعی آپ سورمیں بھی اللہ رہے ہیں ماشاءاللہ بلکل میں اگری کرتا ہوں شہر بھائی کی اس بات سے کہ جو آپ کا جانرہ ہوتا ہے اس سے نکلنے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے لیکن ایک بہتر سنگر وہ ہی ہوتا ہے جو جیسی کمپوزیشن ہو اس کو ویسا سمجھ کے گا لے میں صرف ایک جلدی سے یہ بات کہوں گی کہ لارس ٹائم سے جو انہوں نے پرفارم کیا اور اس میں کیا ایکچولی ڈفرنس آیا ہے کیونکہ میں نے لارس ٹائم ان کو سنا تھا اور انہوں نے چینج کیا ہے اور مزید اور کریں گے اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے آجو بیٹا بیٹھا بریک کے بعد میں چاہتی ہماری جو وائلڈ کارڈ انٹری ہے آج کی زین علی ہم بریک کے بعد زین علی کو سنیں گے پھر احسن ریاست کو اور چنیت جببار کو یہ تین لوگ رہ گئے ہیں بریک کے بعد زین علی کو سنتے ہوئے آئیں گے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھ موسیقی 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 اور افیکٹیو لی ریموو کر دیتی ہے اور جو غیر ضروری بال ہیں ان کے ریموو ہونے کے بعد سے سکن جو ہے وہ سلکی سمودھ ہو جاتی ہے دو گنا زیادہ کیونکہ اس میں فارمیلہ جو اس کا ہے اس میں بیبی آئل بھی شامل ہے اور مویشریزز بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت ہی پلیزنٹ سی روز فریگرنس ہے گلاب کی ایک بہت ہی خوبصورت سی اس کی سمیل ہے یہ آپ کو سیلون سمودھ سکن دے دیتا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ بہت ہی کنوینیٹ ہی ریموووال اپشن ہے جس کو ہم اگر کمپلیٹلی پینلس کہیں تو یہ ہنڈیڈ پرسینٹ کریکٹ ہوگی اور سپالر یعنی کہ سیلون جانے سے تو بہت بہتر اپشن ہے آئیے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ایسی ہی 20 سیکنڈ ٹک کی ویڈیو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے 03209463502 پہ ہمارا وٹس اپ کا نمبر ہے اور آپ جیت سکتے ہیں ان فرنس کی طرف سے اس طرح کا ایک بہترین گفت ہیمپر جس میں بہت سے ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں آئیے انکلوڈنگ افکورس ان فرنس تو آپ بھی ضرور ہماری اس اکٹیویشن کا حصہ بنیں اور 03209463502 پہ ہمارے ساتھ ویڈیو شیئر کریں جس کی ٹیگ لائن ہونی ہے اور آج آتے ہیں اپنے ججز کے پاس آپ کی اجازت ہو تو وائلڈ کارڈ کی انٹری ابھی ہی کر لیتے ہیں کیونکہ وائلڈ کارڈ انٹری میں ایک ایسے ینگ مین ہے سب سے پہلے ویسے تو تین ہماری وائلڈ کارڈ انٹریز ہیں جن میں سے دو لوگ کل پرفارم کریں گے آج جو بچہ میں پرفارم کرنے جا رہا ہے ان کا نام ہے زین علی مجھے پرسنلی بھی ان میں بہت پیٹنشل نظر آیا تھا لیکن مجھے اس دن لگ رہا تھا کہ تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے یا وہ جو کہتے ہیں کہ اتنے آرڈینس اور کراؤڈ کے سامنے پرفارم کرنا مشکل ہوتا ہے تو ایک سیکنڈ اوپرچونٹی دے رہے ہیں اگر زین آپ آج سیلیکٹ ہو گئے تو پھر ہمارے جو فائنل سکس کنٹیسٹنٹس ہیں ان کا بحصہ بن جائیں گے اور پھر بودھ کو جو ہے پھر آپ کا آگے پھر سے ہم آپ کو سنیں گے آپ لوگ کی اجازت ہے بلکل جی بیٹے مکھیاں نے جھڑیاں لیاں مجھے یادا تیری آنے وطنا نو با جا رولنا ڈولنا وطنا نو با جا رولنا مجھے یادا تیری آنے وطنا نو با جا رولنا ڈولنا وطنا نو با جا رولنا دن رات چلی ہوگی تیری راہ تکاں میں جی بینا سکاں چناں مر بینا سکاں میں دن رات چلی ہوگی تیری راہ تکاں میں جی بینا سکاں چناں مر بینا سکاں میں میرے پڑی چھاں میں دن رات چلی ہوگی مجھے یادا تیری آنے وطنا نو با جا رولنا ڈولنا مر با جا رولنا نو با جا رولنا بیٹا بیٹا آپ کی ججمنٹ ہم انڈ میں کریں گے آجاؤ بیٹا اوکی نیکس ہمارے پاس آئیں گے جنید جبار بیٹے جلدی سے آجاؤ اسلام علیکم سب سے بہلے دو ہمارے پاس آجی میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے کہ میں آپ سب کے سامنے پر فارم گا رہا ہوں شکریہ اجازت ہے موسیقی 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 تینوں دلے والے شیشے چی سجایا دل کرویک دارا میں کتنا سوڑا تینے رب نے بنایا دل موڑی دانی لکھ سمجھایا دل کرویک دارا میں کتنا سوڑا تینے رب نے بنایا موڑی دانی لکھ سمجھایا موکھ تینے سوڑ بھولا بنالوں چنچائے مکھ تیرا سوڑ بھولاب نالو چنگائے نشا تیری اکدہ شراب نالو چنگائے نشا تیری اکدہ شراب نالو چنگائے دل کر دیکھ دا رو میں کنا سوناتن رب نے بڑھایا کنا سوناتن رب نے بڑھایا خباک 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 یہ ایک پرفارمر بھی آپ بہت اچھے ہیں چوز کیا اور استاد نصرف حتیلی خان صاحب کے لئے کلیپ ہے ہمیں بڑا پراؤڈ ہے کہ وہ ہمارے بزرگ تھے خاندان سے اور اپنے بڑا اچھا ہوتے ہیں جنیت ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے گایا اور آپ کی وائس میں ایک جو شائن تھی نا اس کا میں بڑا مزا لے رہا تھا استاد غلام علی خان صاحب سے ایک بچپن سے بہت محبت رہی ہے مجھے اور جتنا شاید میں نے انہیں سنا ہے شاید ہی میں نے کسی سنگر کو سنا ہے اور میری خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں لیکن آپ سے مل لیا سمائل نے ان سے مل لیا لیکن ایک دفعہ استاد غلام علی خان صاحب کے لئے کلیپ ہے بہت 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 خیاب کرے سکتا ہے ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لیجنڈ دیئے اور اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے اور ہمیشہ ان کا صحابہ ہمارے سر پر اللہ ہی آمین اچھا ڈینکیو سو مچ پیٹا اے ایسن ریاست آپ ہمارے پاس آجائیں ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد فائینل سنگر کو سن کے اپنی ججمنٹ کی طرف جائیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی 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 تیرے نل زندگی میری میں کرنی پو جاتے ہی تیرے نل زندگی میری رب کو لو منگاں کہنا تیری ہر دیل منگاں کہنا تیری دین سامنے بچا کے نصویر بناوا چی کردہ میرا دن بیٹھی جاماں رب کو لو منگاں کہنا تیری ہر دیل منگاں کہنا تیری کچھ کہیں گے ہمارے اس برخودار کے بارے میں آپ لوگ جی میں کچھ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے تھوڑا سٹائلش ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے تھوڑا سا ہمارا جیسے ہم دیسی لوگ ہیں پنجاب سٹائل جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پندورا سٹائل ٹھیک ہے تو آپ کی وائس جو ایک بڑی ٹیڈیشنل پنجاب کی وائس لگ رہی ہے مجھے ٹھیک ہے تو اچھی لگی مجھے آپ میند کریں گے تو اور اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن اچھا لگا ہے اچھا گا ہے آپ ماشاءاللہ روز کی طرح آپ نے بڑا اچھا پڑا آپ جدد بھی کرتے ہیں کام میں اچھا لگا آپ بیٹھیں اب ہم ذرا کچھ کرتے ہیں آئیے سر ہمارے جو بوئیز ہیں وہ بھی آجے اب جو نام ہمارے ججز لیں گے وہ ہماری کامپٹیشن کا حصہ رہیں گے جن بچوں کا نام نہیں لیا جائے گا وہ آگے نہیں بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو بچے آگے بڑھیں ان کے لیے تو اچھا ہے اور جو نہ بڑھیں وہ ان کو کوئی سٹریس لیا ان کو ایسا دیپریس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سورو کا کام ہے یہ ایک استاد بڑے غلام علی خان صاحب کے ایک بات ہی آدھ آگی کہتے ہیں چھوڑی سی بات ہے کہتے ہیں گانا تو بہت مشکل ہے لیکن روز اچھا گانا اس سے بھی مشکل ہے میشہ جو ہے جن کا آج تھوڑا سا کمی پیشی رہ گی ہے ہم بھی سیکھنے کے عمل میں ہی ہے لیکن جو ان کے لیے بہتر ہے ہم نے وہ سوچا تو شیر بھائی پہ لے ناوز کریں ایک نام آپ ایک نام آپ ایک ایک کریں جو پہلا نام ہے وہ ہے بچی ہے برینہ برینہ آجا اور دوسری بچی ہے سنا خان اور امیر علی بلال چوکت جنید جبار جنید جبار ہاں محمد بلال اور یہ ہے ہمارے فائنل سکس کنٹیسٹنٹس جو آج کی سیلیکشن میں آگے بڑھیں گے اور جو آگے نہیں بڑھیں گے آپ لوگ کے لیے بہت سا پیار بہت سی دعائیں اور آپ کی پرکٹسنگ انشاءاللہ جب ہم اگلی بار اپنا یہ سلسلہ سٹارٹ کریں گے تو کام اگین کیا پتا یہ وقت نہیں سہی تھا وقت سے پہلے کسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا کل گروپ بی اور باقی کے جو دو وائل کارڈ کی انٹریز ہیں ان کا کمپٹیشن ہوگا انشاءاللہ کل زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ہمارے ججز کا بہت 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 شکریہ بہت شکریہ کتنے معصوم تھے کیسے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے میں نے پتھر سے جن کو بنایا سنم وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ جتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے ہم سے یہ سوچ کر کوئی وعدہ کرا ہم سے یہ سوچ کر کوئی وعدہ کرا ایک آدھے پہ عمریں گزر جائیں